لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے برز اویریز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اسلام علیکم دوستو فائنلی سیٹ اپ کی بارے میں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ بتاؤں گا کہ سیٹ اپ میں ہمارے بس کیا انکلوڈ ہے اور کس طرح چل رہا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاروں اس میں روبینو کا میل ہے روبینو روزیلہ کا اور فیمل جو ہے ہم نے لگای ہوئی ہے لوتینو کی اس میں جو بچے آئیں گے ایک تو ان کا جو بینیفٹ امی ہوگا وہ سپلٹ میں ہوں گے اور اس کے لیوہ اگر وہ میوٹیشن میں بھی آ سکتے ہیں اور سپلٹ میں ہوں گے جب وہ بڑے ہوں گے تو سکتے کہ آگے لوتینو کے بچے بھی نکالیں گے اور روبینو کی بھی نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو پیر ہے یہ ابھی اس نے بریڈنگ سٹارٹ نہیں کی ہے اور یہ جو پیر ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس میں روبینو کی فیمل اور ریڈ میل ہے روزیلہ کا یہ بریڈر پیر ہے اور کنفرم بریڈ کر رہے ہیں ہمارے پاس بہت اچھا پیر ابھی اس نے بریڈ بھی کی ہے بٹ انفرچنٹلی ہمارے پاس اس کی جو بریڈ ہے وہ کچھ میں سروائیو نہیں کروا سکا کچھ مصرفیات ایسی تھی اور زندگی موت بہت اللہ اللہ کے آتھ میں ہیں اس میں میرے پاس دو بچے ایک سپائر ہو گئے ہیں ایک بچہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ لائیو ہے وہ چل رہا ہے اور ابھی اس کا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں باکس میں یہ جو بچہ ہے یہ ریڈ کا ہے اور بہت پیارا یعنی کہ ابھی کلر زبارہ میں انشاءاللہ امیدہ مجھے تیار ہوگا اس کی جو کوالٹی نظر آ رہی ہے وہ اچھی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ میں ابھی آپ کو اور پیر دکھا دیتا ہوں اس میں جو ہمارے پاس پڑا ہوئے ہیں اس میں ریڈ میں پڑا ہوئے ہیں یہ پیر جو ہے اس کا جو میل ہے میں نے لگ پرچیز کیا ہے یہ مجھے بہت پسند آیا پرسنلی میل اور واقعی آپ اگر ایکس بارڈ ہو تو آپ کوالٹی دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ ریڈ رزیل ہے کے اندر کیسی کوالٹی کا یہ میل ہے فی میل بہت پیاری ہے لیکن میل جو ہے وہ ایکسٹراج اپنی ایک لوک ہے یہ ہمارے پاس کراس ہو رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک دو دن میں اس کی جو فی میل ہے وہ باکس کے اندر جا رہی ہے اندے وغیرہ دینا سٹارٹ کر دے گی ڈائیٹ کے پارے میں آگے میں چل کے بتاؤں گا ویڈیو کے آگے یعنی نیکس سیسن میں اس کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈائیٹ ہم اس کو کیا دے رہے ہیں اس میں میرے پاس کچھ رمپ کے دو تین پیر ہے مجھے پرسنلی شوق ہے روبینو کا رمپ میں لگا ہے اور اس نے بریڈ کی ہے میرے پاس روبینو نے یہ جو میل فلائی کر رہا ہے اس میں یہ بریڈر ہے اس کے ساتھ جو دو سامنے بیٹھوں ہیں یہ چھے انڈیڈ منت کے یہ بچے ہیں پتھے ایک بچے ہم نے لگا ہے وہ تھوڑا لڈ رہا تھا اس کے لئے فیمل بھی دوبارہ پھر تیار ہو گیا اور اس نے کنڈا بھی دوبارہ دیا ہوئے باکس کے اندر دوسری چیز دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ بریڈ لے سکتے ہیں جس طرح میں بریڈ لے رہا ہوں یعنی پراپر آپ سیزن بھی آپ بریڈ لے سکتے ہیں لیکن یہ اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کو اس کے لئے آپ کو یہ ہے کہ آپ کو پراپر ورک کرنا پڑے گا برڈز کو ٹائم دینا پڑے گا چاہے وہ آپ کے پاس روزیلا کی ورائٹی ہے رنگ نیکی ہے لوڈ کی ہے ککاٹو ہے آپ کے پاس لوڈ کوئی بھی برڈز ہے اس میں آپ کے پاس سے لگے ہوئے وہ آپ بریڈ لے سکتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس اچھے چل جائیں تو وہ آپ کے نصیب کی بات ہے ایک یہ پیر ہے دوستو ریڈ کا بہت اچھا پیر ہے چھے سے سات انڈے یہ دیتا ہے اس دفع آفز نے چھے انڈے دی اور میرے پاس پانچ بچے اس میں سے نکلے ہیں ایک ڈیڈن شیل ہے انفرچنلی پانچ بچے بیس کے باکس میں مارے پاس پڑے ہوں ہیں دوستو دیکھیں بریڈ لینا مشکل نہیں ہے بندہ لے ہی لیتا ہے لیکن سروایب کرنا نا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ابھی میں جو آپ کو ویڈیو دکھا رہا رہا اس میں آپ دیکھ لیجئے گا بچے بھی تھوڑا باکس میں لائٹ کا اشو ہے تو سوچے صحیح نظر بھی نہیں آرہا باقی ابھی دائیٹ کی طرف تو دوستو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا آپ کو جتنے بھی آپ کے بارز چاہے وہ گرمی ہے سردی ہے اس میں آپ کے جو پراپر فیڈ میں آپ نے انکلوڈ کرنا ہے وہ ہے ایک بریڈ کچھ دوست ہمارے کہتے کہ ایک بریڈ نہ دے ان کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا اپنا ان کا ایکسپیرینس ہے لیکن میرے دوست جا رہے ہیں جو ہم لے کے چل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک بریڈ آپ گرمی سردی میں دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی آئل کوئی ایسی چیزیں یوز نہ کریں جو آپ کے برز کو ہیٹ کی طرف لے جائے زیادہ ایکسٹر ہیٹ کی طرف لے جائے اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ جو برز کی بریڈنگ ہے وہ آپ نے بوکسز اچھ لگانے ہیں لوکیشن اچھی دینی ہے جہاں پر شور نہ ہو اب یہ جو سیٹ اپ بنا ہوئے میرے ایک سائٹ پر سیٹ اپ اس میں میں نے برز لگائے ہوں ہیں یہاں پہ کوئی بندہ ان کو ڈسٹروب نہیں کرتا اس وجہ سے یہ اچھی بریڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو برز ہیں پیور بریڈر ہیں یہ میں نے کنفرم بریڈر اٹھائے تھے اگر آپ سم ٹائم کچھ دوستوں کے پاس کنفرم بریڈر نہیں ہوتے وہ محنت بھی کرتے ہیں بیچاروں ان کو پاس بریڈ نہیں آتی تو یہ ان کا قصور نہیں ہے یہ تو مقدر نصیب کی بات ہے لیکن کوشش کی جائے گر کہ ہمیشہ جو آپ کے پاس بریڈنگ ہسٹری والا برڈ وہ اٹھا کے لگائیں چاہیے وہ آپ کو ہزار دو ہزار مہنگا بھی پڑھ رہا ہو جیسے یہ میرے پاس لگے ہوں آپ ان کی بیوٹی خود دیکھ لیں گے کتنی پیارے یہ کلرز میں ہیں اور کیسی یعنی ان کی لوک لائک آپ کو دیکھے اس میں نظر آ جائیں گے دوکو اصل میں روزیلہ کے اندر جو ہے نا کوالٹیز ہوتی ہیں سیدہ رینگ نیک کے اندر کوالٹیز ہیں لوو ویڈز کے اندر کوالٹیز ہیں بجیز کے سے میریے ہنگی آپ کو دوست ور چیز ریمنٹ کر دوں اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ڈیوز کریں ایک تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ فیڈ کیسے بنائے لیکن ابھی موٹا موٹا بتاتا ہوں ایک بنیری آپ یوز کریں اس میں کرتے ہیں چینہ کنگنی کی ہر قسم جو تین چار کنگنی لوٹی ہے موٹی ہے باریک ہے جتنی بھی کنگنی جو اس میں اپنا پیڈ ڈالے اس کے بعد اس میں بنک کبیج ڈالے اب اگر آپ کو موکت پلی ، مل رہی ہے نٹس اس کے جو کہیں سے مل جائیں وہ یعنی مکفلی مل جائیں پینٹ آپ وہ لازمی ڈالیں اس کے علاوہ آپ جو برڈز ہیں ان کو جو ابلے چاول پچھ نکلی ہوئی یعنی ابلے چاول ہو ان کا پانی نکال دیں جو بلکل جو ساف ہو وہ آپ برڈز کو ڈالیں تھوڑے تھوڑے بہت اچھی چیز ہے گرمیوں میں آپ سپراؤٹس یوز کروائیں تو یہ جو چیزیں ہیں موٹی موٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت اچھی چیزیں ہیں لازمی برڈز کو یوز کروائیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے برڈز جو ہے وہ بریڈ کریں گے اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے کوئی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں مزید ویڈیو کے لی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں میسج کریں جو ویڈیو آپ کو چاہیے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بناوں گا تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ